اور اکبال جلدہ دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے مہارز اللہ تمہیں دوڑا بھی ایک گلہ نہیں ہے جلے ہو ایک پتہ کی گلے مسلمان بچے نو اچھ 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 ایک گلہ سنایاں بھی آن او جی مسلمانوں نے جناب ایسے کر دیا میں نوے دسو ہوئے مومن بیٹھا بھیجے کے ہوئے تک پورا کفر ہلا دنگا اے جی صرف بھی پڑھائی ناب بھی پڑھائی اے جی منطق بھی پڑھائی عصول بھی پڑھائی عدیس بھی پڑھائی جناب سارا کوئی پڑھائی بابا جی نے پھر کتابیں بھی بھی کی تکھی پھر جناب سارا کچھ کی تھا لیکن جالبتہ کی تیا میں کتہ بابا یہ اسی کلمہ پڑھائی لیکن اکبال کے دعوضہ میں حتم نسارہ اور تمدن میں حنود یہ وہ مسلم ہیں دنے دیش کے شرمائیں جہود میں کل کرتا جانا میں انہوں ہے دسو یار یہ اسی مسلمان ہوندے اسی مسلمان ہوندے جنہوں مسلمان کہن دا اکبار کہن دا اللہ کو پا مردی مومن پہ بروسا او جی تھوڑے جب یہ ہوتے تکر بڑھ جانا یہ فتح نہیں سکھے ہو جا مسلمان اکبار جنہوں دے بارے کہن دا اللہ کو پا مردی مومن پہ بروسا جورپ کو مشینوں ایڈریس کو جورپ کی مشینوں تا سہارا جنہوں دے بارے ایک بات کہن دا اگر وہ مسلمان ہوندے تاون اسلامی ممالک تقریبا اسی اربت و ڈیڑھ ارب کونے دو ارب مسلمان بڑھ دیا کوئی اک بھی ایسا کوئی نہیں جڑا جناب اسرائیل میں دھمکی دے ویدے جناب فلسطینیہ دے ظلم فات ہو جا کوئی اک بھی کوئی نہیں جناب سارے رنگیلے سارے جناب آپ دیا کوئی ایجاشیت مستن کوئی اک بھی کوئی سلاحوٹی میں لپی دا خادم کوئی اک بھی جناب محمد بن تاصل دا منہ نارا کوئی نہیں کوئی اک بھی حسن بن تاشکین دا منہ نارا کوئی نہیں اور یار مسلمان تو عوسم اے جی او دا جناب جس درکی تو گزر دے سارے اسیدہ جناب دے منہ نارے او دا جناب غزلی تو کیوں دا سی جون دے گھوڑے دے ٹاپا نا جناب دے دی دے جناب کیا جناب کافر کی موت سے بھی لرستہ ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مات بابا جی کہنے سن ساڑھے جناب جوان بھی پوٹے ہو گئے اور ساڑھے پوٹے پھر تاشا پھٹے جنرلیل پوٹے ہو کے جناب اور جناب ریٹائر ہو کے اسٹیریہ جا کے دعفق کھیل دیں بیلگیم جا کے نہیں 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 مسلمانوں سے جنرلیل توسن کہ جناب قضبہ جنگے جرمو کے حضرت جناب عمر بن مادی کرم چھاسی سال سے عمر جنگے جرمو کے جا پہنچے کہ کیا جنگوں نے انہوں نے دس سے پس ہلار بار نکلیا اور ایک نے جو ہیٹر ہاتھی جو بیٹے جنگے گھوڑے ہو کے اور سوار سی اور انہیں کہہ اے کوئی میرا مقابلہ کرنا نالا کہ حضرت عمر بن مادی کرم پہلی ساپی جو چھاڑ مار کے ابھی آگئے فرمایہ مقابلہ بات چھوئے گا آپ نے اس نے کھوڑے دینا تم میں جا پہنے حج پکڑے نہیں فرمایہ مقابلہ بات چھو کریں پہلے کھوڑا ہے لہا کے لکھا اے عمر بن مادی کرم ہوئی ہے جنگوں نے تلوار کی بڑی مشہوری سی تلوار بڑا کاٹ کر دی او دو مسلمانہ دیئے تلوارہ دیئے مشہوری ہونے سای آج مسلمان جناب و قمرانہ دیئے کی مشہوری ہیں کہ جناب اے جناب پٹیرے پوکے کھانڈا اے دیاریسی ارنان بہت کھانڈا او دو مسلمان جنمینہ دے حاکم دے تلوارہ دیئے مشہوری ہونے سن حضرت عمر بن مادی کرم دیئے تلوار بڑی مشہور ہو گئی بڑی مشہور ہو گئی انہیں گئی پڑا کاٹ کر دی حضرت فاروقی حاظم نے مدینہ منگوائی ایک مجاہد ہو گئے کہ بھیجی فرمایہ جاؤ جانگے اور جب وہ واپس آئے کہ پوچھے ہیں فرمایہ دسو تلوار کیسے چلی انہیں گئے یہ باقی انہیں چلی کوئی اس دن در کچھ اکنی خاصیت ہے کوئی نہیں حضرت عمر نے خاتل اکھ دیتا حضرت عمر بن مادی کرم ہو کہ عمر بن مادی کرم تیری تلوار بڑی کارٹ سوئی سی لیکن ایک تک گزارے لے کے انہیں کہا انہیں جواباً حضرت عمر بن مادی کرم نے امیر المومنین حضرت فاروق عظم مفاتلے کیا کیا امیر المومنین عمر بن مادی کرم نے تلوار بھیجی نار ہاتھ نہیں بھیجیا درار ٹینک کا ہے درار ٹینک کی کے مزائلیں ٹینک کی درار ٹینک کا ہے لیکن غیرت میں کا درار بن ازور آنی چاہی دی اور کی غیرت ہے حضرت درار بن ازور آپ ویسے تر جنگ زرہ پانا ریشن پانا اپنی حفاظت واسطے جتنے جناب اپنے آخر جناب کور کرنا لیکن حضرت درار بن ازور جوش جہاد جانے سے جنہیں ساڑھے ملے جو تو لبین تیارہ جو تو پوری انگرونہ مکننہ پہ ادھر تیجرار بن ازور جو تو تلوار چلانے جوش راڑا آنجے سنہ تی پھر زرہ بھی لاپنے سن جو تو ہو جوش بڑنے سے پھر کمیز بھی لاپنے سن پھر تلوار چلانے سن ایک دن رومیہ نے پروگرام بڑھایا ابھی اے بندے کو جابو کرو ایک جگر جاندہ ایک کوئی ہو ہی مخیوق ہے وہ آپ کو جناب نشکر تو نکھیڑ دیں نکھیڑ دیں کافی دور لے گئے جو تو دور لے گئے کہ آپ نے دیکھا کہ یہوں میرے نہ لڑ دے نہیں ہیں اس طرح میرے زندہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں کہ گھوڑا بھی تھک چکے صبح تو لے کے شام تک جہاد کر رہا کہ آیا سنو مومن ہوئے یار کہ اس نے حضور دی کال اثر نہ کرے لپیک دا نال اثر نہ کرے اگر سنو ذرا اگر تے درار پر اندر جوڑا بھی تھک گیا اور آپ بھی تھک گیا آپ نے درمایا میرا کوئی ادھر شہید ہونتا پروگرام نہیں نہ تے میں نہ تے ہاتھ زندہ گرفتار ہونا آپ نے گھوڑے دا کن پکڑیا فرمایا میں نے تو کٹ پرنا شتا ہو تو اللہ رسول اللہ میں تیری شکیات دور دی بارکات نہ دیں گے حضرت درار پر اندر کہہ دیں جو تو گھوڑے دے کنہ میں جو دور دا نہ پیانا تو اس دے جسم میں بجری دوڑی کہنے آئے چاہتے انہوں نے چھکیا تو کٹ دیا دور لے گیا میں نے دسوں بوڑے دے کن میں جو دور دا ناپ ہوئے جو انہیں بجری زندگی آجا ہوئے تو مسلمان ہوئے تو اس دیگلے بیم پہ مہارا لگے انہوں تکریب ہوئے سلام اس پر جس کے نام لے وہا ہر زمانے میں سلام اس پر جس کے نام لے وہا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں دکڑا سن خروشی کے پسانے میں حضرتِ طلح ستر زخم لگے میدانِ عوضہ لے دن ستر زخم حضرتِ طلح ستر زخم لگے میدانِ عوضہ لے دن اور جب ستر زخم لگے آپ کے ہوش ہو گیا ہے آپ تھان گے کہ حضور دن کے کھڑے ساں یا ستر ڈھان لے گی کھڑے ساں جڑا تیر آر یسی روک رہا ساں وہ ہاتھ ایک تیر اتنا زور دایا ڈھان ہاتھ کو گر گئی دوبارہ ڈھان چکڑ واسطے بھی کھڑے جناب چھکے کہ کدھرے کوئی حضور وان نہ چلا جائے اگر حق کر دیتا اگر حق کر دیتا اتنے تین لگے کہ حق بھی شان ہو گیا پھر ایک تین آگیا آپ کے سر اقدس ہوتے لگیا جدو لگیا کہ آپ کے گر گیا جدو حضرت صدیقی اکبر نے آپ موڑے پانی چھڑ گیا اور جدو آپ کو ہوش آیا اے ہے بات سلام اس پر جس کے نام لیوہ ہر زمانے اے ہے دل اے ہے مومن کی زبان جدو ستر زخم لگے ہوئے خون بیریا آپ جدو ہوش آیا تینی کی بڑھے کی بڑھے کتھ رہ گئے فرمائے اور پھر ستر زخم لگے ہوئے امام الانبیاء اور پہار تشریف لے کے جا رہے ستر زخم لگے ہوئے حضرت تلحہ امام الانبیاء اور پہار تو واپس تشریف لے حضرت تلحہ نے کندہ کر دیتا حضور نے گبار بادم رکھ اور پہار تشریف لے گئے حضور نے فرمایا تلحہ نے جنت واجب ہو جاوے جڑا گرطن کٹا کے جنب نہیں تو اے جناب منظر بکرا کیونکہ اتنیا دار عمل دار جزا نہیں سارے روزانہ کسی دیکھ روزانہ جناب کتنے بکر زبا ہونے کتنی جناب کتنے کفر کڑھائی کانی دانیا قربانی کے او لگدار رب دانو جس روزانہ بکرا سام سام کے رکھ دیں لیکن قربانی کے لگدار ہوئی ہے اے چڑے ہوئے لوگ کی کہنے سرمت غمیش بلحو سران سوز پروان دن مگ سران سران عمر باید کے یار آجت بکنا سرمت کیا نو ہے سرمت غمیش بلحو سران دیان محبت محبت لگی نا لانشی بندر نہیں مل سکتی بندر ایک محبت پڑھ کیا بھر جا کے سوچے جناب انہوں نے کاروبار کے اضافہ ہویا کے نہیں ہویا برکت نہیں مل رہی سرمت غمیش بلحو سران دیان سوز پروان دن مگ سران دیان پروان سوز راستے بھی جناب چاہیدہ جگر چاہیدہ اور اللہ ہر ایک تھوڑی چھوڑتا کسے مجھ چھوڑ کے فیضہ بھاد لائے جان لیکن جناب 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 آئی دیان آنا ایک بیل چیار آنا چوکے کس لائے دیان بھاد اکنے بھاد حضور نال وفا حضور نال وفا انے بھاد 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 دائے بھاد سننے کوئی نے کی ہو یا کی بھنے گا ہو نگا کچھ نہیں بھنے گا کوئی یار کی گل سلام اللہ نہ نم پین پان اللہ نہ علم بھس بھس آم اللہ اصلا تا جتروں دل کو ہم سمجھا بجا کے سوئے کعبہ لائے تے اب دل ہمیں سمجھا بجا کے سوئے جانا لے چلا اے پتہ اس کا مطلب کی حضرت خنسا آپ جتو پتہ لگیا نا مدینہ خبر پہلی اہد 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 دیجانے چلیا جتو چلیا نا حضرت خنسا رست جتو پتہ بیٹے شہید چلیا باتہ لگا تو بیٹے بھی شہید ہو گیا اگے گئی ہے تو انہیں کہا جناب مائی صاحبہ کلی ہے انہیں کہا اہ چاری انہیں کہا پتہ لگا باتہ بھی شہید ہو گیا انہیں کہا پیش ایڈ میں رہا دست ایک چار رشتن ایک عورت دیر عزتنا دنیت باستے باپ بیٹا بھائی شوہ ایک چار رشتن ایک عورت دنیت عزتنا جیوہ واسکے لیکن جدہ حضورتی بارگاست پانچی رہا کہ حرود عدامن رحمت تھان کے کیا پھلو مسئبت انباد اکا جلل یار سب تو ہٹے ہنے ہیں سوال کوئی پریشانی پریشان نہیں کر یار رسول اللہ ربائک یار رسول اللہ مال کہنا آشکان ہوں سے خوبا خوبتر کشتہ روزے بہتروں محبوب محبوب تار اقبال کہندہ جوڑا عشق ہو جاندہ نا پھر وہ کمال تو کمال ہو جاندہ خوش کرو خیبہ کرو محبوب تار اقبال کہندہ نہ اس لی گلدی تناب کوئی دنیا تے مثال ہوندی نہ اس لی تناب کردار تھی کوئی مثال ہوندی نہ گفتار تھی کوئی مثال ہوندی اقبال کے میں غازی آمیر افضل رحمان چیوہ شہیدہ ڈڑا تابوک سی تا تابوک اس تابوک تی کے تو تصویر اتری نہ پوری دنیا تے تصویری مقابلہ ہویا جو تابوک تی تصویر دنیا تے پہلے نمبر پہ آئی تابوک تی جڑا اندر لمحے پہ آئے اس دی نہیں در سمجھنا نہیں تابوک تیر آئے اس در سمجھنا نہیں در سمجھنا ٹاہؑ اور جناب صدا جناب صوم و صلاح سائم متحر ہوئے کہ جناب اس سارے کو کسی آوگے کیوں آئے بیٹھے ہوگے ایک کو نسبتی ہو جناب دو عالم سے کرتی ہے بے گا عجب چیز ہے لذتِ آشلائے اسی ایک کو جناب آئے بیٹھے ہیں اور جب کیے بھئیہ دنیا کہ ہاں کہ اتنا رش ہے جناب دوروں کو جناب پیچھانا کی کوشش کرے گا جناب صاحب صاحب کی حالے جیسی یہ اندر کیا آئے بیٹھے ہیں ہاں غازی صاحب اسی سالانہ تو ہنو صلوٹ پیش کرنا آئے ہیں کیا مطالعہ دن بڑا ڈاڑا ہونا اسی تحتینا پائے کل باں پل سے گزریں گے تیرے ہی آواز پر ہاں جی اسی تحتینا پاڑے پا پھر کچھانا ہی بکھنی ہیں ہونیاں اسی اس پاس کے آئے بیٹھے ہیں پھر سال بعد تو ہنو یاد کرنا ہے بیسے ہاں کہ جو تو سا کیتا اسی اس دیوی تائب کرنا ہے ہاں تیجے ساڑھے سامنے ہو گیا تھا دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے حضرت ساتھ بن ربی اے پتے بھی کہلے جس کائنات پہ جڑا ہر چیز مرد مقدم حضور نو رکھ لیندہ نا اے پھر اللہ بھی غیرتیں گوارے نہیں کرتی کہ اس مکونیاں تو بدا کرتے نہ کرتے آہ جس نے حضور نو راڑ انہیں باہت مطلب ہے یہ بابا جی نے انہیں باہت پیار کیتا پھر دنیا رابا نے چھڑیا کوئی گن اینڈ کار کے بیر چیر آج آج اگر انہیں بیر چیر بھی ہے کہ مجھ میں چاہتے ہیں تو بیر چیر بھی جمل لگتا ہے اہی تا گن میں یار کچھ نسبتی تا گن میں بس اپنے ہاتھ موچھے ٹکانے ہیں اے ہی گل ہے احسن جتنا مٹاں تک جو بے ہو جو میں غازی المدین ہے غازیہ در ذکر ہے غازی المدین ہو جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئینا غازی المدین نو میں عوالی چیر ملن کہ اوہ جناب چکی جڑی اور حرور نال بھار گئی رازی صاحب نے پسچا ہے جی کسی کون انہوں نے کہا میں موسیٰ قلیم اللہ انہوں نے کہا جناب ایٹھے چلیل ان کے ادر ربی میرے پوڑا جاؤ کیا میں حرورتی کا چہری سنیا میرا علم الدین میرا علم الدین اور میں کہا میں بیک کی اتامہ کیڑا علم الدین ہے ان کا فکر امام الانبی آدی تو مبارک زبان تے جاری ہے کہ جناب جاتا مولا کائنات حرور نے بھیجے نا عزیز مدین میں چکی چکڑ کے مولا کائنات حرورتی بالداج جائے گئے حرور نے فرمایا علم الدین ایک جلت آیا ہے کہ جنہوں سے کڑ لیا ہے جا رہے آو جا اپنی زندگی جی ملکی کسی جناب تیرا دل کرتا جیل ہے ایک ہے کہ ساڑھے ناوتے قربان ہو جا ساڑھے ناوتے قربان ہو جا قیامت تک کوئی موزی گل کرنگا جیتا ہے اس کے زیر نیچے گل آوے کہ اس امت بھی ماما نے علم الدین جیسے بیٹے پیدا کیتے ہیں کہ وہی تسلسلیں ہیں یار علم الدین آمد الرحمان منتاز قادری مرید حسین کہ سارا غازی محمد شیشان اس عبداللہ شیشان اس سارا ہوئی تسلسلیں کہ غازی علم الدین مجھے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک تہہ میرے ناوتے قربان ہو جا کہ غازی صاحب نے پتہ کی ارکی تھی مجھے خات میں ملا کر میری خات بھی اڑا دے مجھے خات میں ملا کر میری خات بھی اڑا دے مٹا ہوں تیرے نام پر کیا غرض مجھے نشان سے اور پھر عالی عزیز کی فرمایا بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا لطفن کام ہو ہی جائے گا با حضور بھی بارگاٹ آنا انہیں باہنا کس طرح حضرت سعید بن ربیر میرے آتفا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں غزبہ ہو تو پہلے حضور حضرت سعید ربیر دے گھر تشریف گئے حضور نے فرمایا سعید دروازے بند کر دے کھٹیے بند کر دے میں تیرے نا راز نیاز کی گل کر دی حضرت سعید دروازے بند کر دی کہ حضور نے کفتگو فرمائی امام الانبیاء تشریف لے گئے اے سننا ذرا گل جدو حضور کی گل آمینہ تیفہ لوگیں نائی چیزیں آپ کی گلے اہمینے کی دینا اس دھرکی پیدا کیتا ہے نا جان تو سارا مرگا حضور دی کا جاتو آجا گئے تا پھر ایمان بدے دکھنے ہونا چاہیتا صحابی صاحبوں دس کے گھن وہ پاکے میں نہ کرنا تو صرف ساڑے بستے ساری دس کے گھن حضرت سعید ربیر آجا تو حضور نے کفتگو فرمائی حضرت سعید ربی دے گھروں امام الانبیاء تشریف لے گئے تشریف لے گئے حضرت سعید ربی دیت زوجہ کیا سعید آپ سے امام الانبیاء نے کیا گھشتگو جی ہے انہوں نے کہا ساکلت کم نے کہا اور تجھے تیری مار ہوئے تجھے اس سے کیا کرتے کہ حضور نے مجھ سے کیا بات کی انہوں نے کہا میں نے دروازے سے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی اور امام الانبیاء کی تو گھشتگو ہی ہے نا راز و نیاز کی وصول ہی ہے حضرت سعید ربیر بنا نے چاہتے ہیں حضرت سعید ربیر اے غور نہ سننا اے غور نہ سننا کہ امام الانبیاء جدو دال آجائے فیر امتی دا حق کیے حضرت سعید ربیر نے اپنی بیوی دے اس طرح بال نہ اپنے ہاتھوں تے لپیٹے جس لو اسی گوٹی کا نیا اس طرح سعید ربیر بان اپنے ہاتھوں تے لپیٹے اور دھکے دینے ہویا حضور دے پچھے چلے جدو حضور دے پچھے چلے اے غور دے پچھے چلے کہ اسی چاچے امامے کے جناب باقی رشتیا کے رکھے ہوئے جو حضور دے پچھے چلے حضور نے ایک عورت کے رول اور چیخن دے اواز سے امام الانبیاء رکھ گئے حضور نے دے پچھے مرزے پچھے دیکھا کہ حضور دے سعید ربیر اپنی بیوی رو دھکے دے حضور کی طرف نہ کے جارے حضور نے فرمایا ساتھ ایک ہی باجرہ کیا یا رسول اللہ کسی فرمایا سینہ تیرے نہ راز کیے جانا کر کے جارے یہ میری بیوی ہے یہ سننے جانا کرنا حضور نے فرمایا ساتھ اسنو چھڑ دے پھر میدان اہد را گیا حضور نے ساتھ بن ربیر میدان اہدت پتہ نہ شہید ہو گیا حضور نے صحابی رو بیجیا فرمایا حضور نے ساتھ بن ربیر جتھے مرن انہوں نے میرا سلام پیش کرنا جتھے مرن اور کہنا کہ کہ کئی فاتح جتھے دکا دسو جڑا میں تو انہوں حق پہنچایا اور تسی کیسا پایا دسو تو انہوں کیسا پایا کہ صحابی گینل میں ڈھونڈ گیا ڈھونڈ گیا ایک جگہ پہنچیا حضور نے ساتھ بن ربیر آخری سانس رہ رہا ہے اور سانس اس طرح رہ رہا ہے جو میں بھٹی میں جو دھوان نگڑ دا کہہ دے رہا اس طرح سانس رہ رہا ہے کہ جنہوں جا کے حضور دا سلام پیش کی تا دونہ کیا میری طرف ہوئی امام الانبیادی بارگاچ سلام پیش کر دینا تو انہوں نے کہا تسی دسو حضور کچھ نہیں لیڑا میں تو انہوں حق پہنچایا اور تسی کیسا پایا کہ حضرت ساتھ کے نبی نیاز کی تھی حضور دی بارگاچ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ تسی حق پہنچانتا حق عدا کر دیتا اور ایک پیغام حضور دے غلامانوی سانس جا کے پہنچا دینا کہ اگر کوئی ایک اکھ بھی چھپک کی ہوئی کوئی حضور تک پہنچ گیا تیامت آرہ دیر اللہ اس نے بھی معاف نہیں کرے گا کہ تون جو زندہ سے میرے نبی تک کوئی پہنچیا کس طرح صحابی کہنے ہیں جو ایسا طرح ہویا نا اتنی دیر بچ ہے جی امبر زبی عبیر ہوا مشکر غبار ادنا سیلو شنات تیری راہ گزر کی ہے اور گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر امام الانبیاء خود حضرت سعید بن ربیر زخمی جسم اُکے خود تشریف لیا ہے بنقصر لبیر اور جب آئے نا کہ حضرت سعید بن ربیر زخمی جسم تسیر کے اپنے رخصار امام الانبیاء دے مبارک نالائن ہوتے رکھ دیتے مبارک کاؤں ہوتے رکھ دیتے اور حضور کی جانت دیکھ کے کیا منم بہمی تمنہ کہ با وقت جا سکر دم بروکے تُو دی دباشم کوندروں نے دی دباشی یا رسول اللہ ایک کوئی تمنہ سکی دنیا تھے کہ میں دنیا تو جا رہا ہوں کسی میروں بیٹھ رہا ہوں پھر میں تو ہنو بیٹھ رہا ہوں بس اے ہے جب و حضور دیکھ اللہ آجابے پھر محبت کرنی انے با کی کرنی کچھ کچھ کے نہیں انے با محبت کرنی اور ہاتھ مشتے سے بالا ہو کے محبت کرنی اطاعت فر قبولیت ہوں دی اے میں نہیں حضرت احسان نے کیا فائن میں ابھی ووال دقیب ایر دیل ایر دی محمد میں تم میں کہاو یا رسول اللہ میں بھی میرے ماں پہ ہو بھی میری اصالی ہے اس طاعت تو آڑی حضرت اطلبان ایک نہیں کیتے بات ہے کہ اے گل جیسے سمجھ گیا اور یہ تب پھر اے برنا تب پچھے ہونے منافق رہ جانے اور سنائی جانے گل بھی جنافت کرنی اے جڑے منافق ہونے منافق اے نا تر کام ہوتا بھوز دیلیا پیرانا اے نا تر کام ہوتا جناب اے دائدی گال بائدی گال اے جڑے منافق ہونے اے جگہ اہد تو واپس آئے تو کہنے سے اسی نہیں سا کہنے اے نا تر واپس آئے انہوں ہور دے نہیں سا اے ساٹھی کالینا نے ملی نہیں دیکھیا پھر کی بڑیا پھر پتہ لگیا نا کی بڑیا اے منافق ہونے زبانہ ہمیان جڑے مومن ہوتا ہے جناب زخمہ چھو خون بیہ رہے ہوئے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہزی بارگاچ حضرت جبریلی امین آ جانا نظر خندر کو بات اور زخمہ تو خون بیہ رہا صحابہ غرہ دیتا لے چلے امام والنبیاء اپنے درس خانشانہ اپنے سے تشریف گائے حضور نے آئے جانا کہ مبارک امامہ اتاریا اور درہ جانب تو صرف دھوڑا شروع کیتا دروازے پہ دست پہ کوئی جبریل امین آگئے یا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ حکم دیندہ کہ اتناب اے گڑے خیبر آنے جوڑی اے بنوکرائز آنے جوڑی بنوکرائز آنے جوڑی اے نظر فیصلہ بھی نہ لیتا رہے ہو امام والنبیاء نے فرمایا جبریل بیخ دینے میرے غلامہ دا حال اے ہونے خندق خودی سیرتے دناب مٹی چاہی اوپاس ہوں کہیں پیٹ ہوتے پتھر بندی ہوئے ہیں دناب جانب تو واپس جا رہے ہیں بیخ دینے انہوں نے کہا اللہ حکم دیندہ کہ برہ ازادہ بھی فیصلہ نہ لیتا دیو امام والنبیاء نے حضرت بیلال حکم دیتا فرمایا بیلال آزان دیو ایک توڑے اور میرے کوئر پوائنٹ ایم آزان ہو دی کہ ایسی مسجد نہیں جا سکتے ادھر سنو کہ صحابہ اگر بغیر نماز دے وقت تو آزان ہو جاندی تو سمجھ جاندے کہ حضور بلا رہے ہیں کسی مارکتی طرف جانا کسی غزبے دی طرف جانا کسی جنگ دی طرف جانا صحابہ نے اینڈ کر کے سنو پران کی منظر بیان کر رہا ایسو نا منافق بڑے ہو دیں وہ منافق ہونے اوہ تا ڈیٹھ بھی ہی نہیں ناٹھ ہو سکتے اے جی اوہ تا رانا ٹون تا کی نہیں آنے اوہ جانا پچھو شکرے پھول تو ہی ہے اے جڑے عاشق ہوں گے اوہ تا کہنے میں چنام پانی میں بھر جاؤ اے پلند ہوئی اسے ٹاک جائے اسی حرورت آلال ہے کے پاک